یا ہے یا وہ اپرادی ہیں دیکھیں آروپی ہونے میں اور اپرادی ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ظاہر بات ہے کہ ابھی آروپ لگے ہیں کہ جیبال کے اوپر ایڈی لگتا تبتش کرے گی تمام سارے ثبوت ہیں وہ کوٹ میں پیش کرے گی تب کہیں جا کر اس بات کو مانا جائے گا کہ وہ اپرادی ہیں جس طرح سے اتابلے پر میں بی جی پی نظر آتی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے چنانوں کے بیچ میں ہے اس سے ٹھیک پہلے کیجیبال کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا یہ تو نہیں کہ بی جی پی دلی کے اندر کہنے کے فسی ہوئی تھی اور یہ بات لگتا چار سورہ بھردواج ہیں آتیشی ہیں بہت سمیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دلی کے اندر جو بی جی پی کے زمین ہے وہ لگتا ہے کہیں مکہ آدھار بنا ہے اروند کیجیبال کی گرفتاری کا لیکن اب جو وہ ثبوت ہیں کیا وہ پریابت ہیں کیا وہ ثبوت واقعی میں یہ اشارہ کرتے ہیں کیا وہ ثبوت واقعی میں یہ صاف کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں یہاں اروند کیجیبال شامل اور سب تو پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ شراب نیتی میں کیا واقعی نمشکار منازمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائن نیوز آپ سبھی کا بہت بہت سواغت میرے خاص پروگرام بات سچکی میں ایک بھی فوٹی کوڑی نہیں ملی ہے یہ کہنا ہے دلی کے مکھے منتری اور آم آدنی پارٹی کے تمام نیتاؤں کا لیکن اس کے باوجود ایری ادھکاری اروند کیجیبال کی گھر پر پہنچ جاتے ہیں گھنٹوں کی پوشتاچ ہوتی ہے اور اروند کیجیبال کی گرفتاری ہو جاتی ہے لگ بھگ یہاں پر نو سمنج جاری کیا گیا دسوہ سمنجب بھیجا گیا اروند کیجیبال کی سیدھی گرفتاری اور اس کے بعد اروند کیجیبال سے آج پوشتاچ ہوگی کوٹ میں پیش ہوں گے اروند کیجیبال دلی کے مکھے منتری کو لے کر جو دعویٰ کیا جاتا تھا کہ دلی کے مکھے منتری اروند کیجیبال ایماندار ہیں ان کی پارٹی ایماندار ہے لیکن کیا واقعی ایماندار ہے جو آم آدنی پارٹی کے تمام نیتاؤں تیہار جیل میں تو بند ہے ساتھ ہی ساتھ اب دلی کے مکھے منتری اروند کیجیبال بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اروند کیجیبال کو لے کر کوٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے اب آم آدنی پارٹی کا کیا بھوشتے رہنے والا ہے تمام سوال یہاں پر اٹھتے ہیں نیوز روم میں موجود ہیں تمام سوالوں کی جب آپ کھنگالنے کی کوشش کریں گے امن سر میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے امن سر جیسے کہ اروند کیجیبال کے بارے میں جانے تو ایمانداری کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے نظر آتے تھے یہاں پر ثبوت نہیں ملا ہے کروڑوں کی بات کرتے ہیں وہ کروڑوں بھی کوٹ میں پیش نہیں کر پاتے ہیں تو کس بناہ پر عام آدمی پارٹی پر اتنے بڑے بڑے آروپ یہاں پر ایڈی ادھکاری یہ سرکاری ایجنسیاں لگا رہے ہیں دیکھیں ظاہر سی بات ہے ڈیبن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اس بات کو لے کر چرچہ ہے خاص کر امنی پارٹی کی جو نیتا ہے وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ایڈی کا مقصد جو ہے آروپ کجیبال کو پیش کروان نہیں بلکہ ان کا مقصد جو ہے ان کو گرفتار کرنا ہے اور ایسے میں کل جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے تو کہنے کے آم آدمی پارٹی کا جو اب تک جو ان کا کہنا تھا وہ کہنے کے صحیح ثابت ہوا ہے اب دیکھئے ثبوتوں کی بات آپ کرنا ظاہر بات ہے کہ منیشہ شوشدیا جب پکڑے گئے اس سمیں بھی یہی بات کہی گئے کہ اتنا کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے تمام چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں لیکن سال بھر بیچ جانے کے بعد بھی ابھی ثبوتوں کے نام پر ایسا کچھ تھوست نہیں ہے جس کے آدھار پر یہ کہا جا سکے کہ ہاں منیش یہ ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا اپراد کیا ہے یا وہ اپرادی ہیں دیکھئے آروپی ہونے میں اور اپرادی ہونے میں بہت بڑا فرق ہے ظاہر بات ہے کہ ابھی آروپ لگے ہیں کہ جیوال کے اوپر ایڈی لگاتا تبتش کرے گی تمام سارے ثبوت ہیں وہ کوٹ میں پیش کرے گی تب کہیں جا کر اس بات کو مانا جائے گا کہ وہ اپرادی ہیں یا نہیں ہیں لیکن جس طرح سے اتابلے پر میں بی جی پی نظر آتی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح سے چنانوں کے بیچ میں یا اس سے ٹھیک پہلے کہ جیوال کو گرفتار کرنے کا مقصد کیا یہ تو نہیں کہ بی جی پی دلی کے اندر کہیں گے فسی ہوئی تھی اور یہ بات لگاتا چار سورہ بھردواج ہیں آتیشی ہیں بہت سمیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دلی کے اندر جو بی جی پی کے زمین ہے وہ لگاتا کھسک رہے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سات امیدواروں کے لسٹ آتی ہے اس میں سے مہج ایک نام ہوتا ہے جس کو ریپیٹ کیا گیا وہ منوستی باری کا ہے باقی چھے نام جو ہیں وہ بدل دیئے گئے تو یہاں پر کیا بی جی پی اپنے کاموں کو ثابت نہیں کر پا رہی گوتنگمیر منع کر دیتے ہیں ہرش بردن چنانب میں جانے سے منع کر دیتے ہیں اور یہ لگاتا دیکھا جا رہا ہے کہ دلی میں ہی صرف جو کہہ سکتے ہیں آماندی پارٹی کا ایک طریقے سے ایک ادھگا ادھگا نہیں ہے بلکہ پنجاب میں بھی لگاتا ان کی سرکار ہیں اور اس کے علاوہ مضبوط ہے وہاں پر گوزات میں بھی ان کے ایمیلے ہیں گوزات میں بھی پارٹی مضبوط ہو رہے ہیں تو جس طرح سے تیجی کے ساتھ میں آماندی پارٹی اُبھر رہی ہے آماندی پارٹی کے نیتہ یہی کہتے ہیں کہ اگر پی ایم موڈی کسی بھی شخص سے ڈڑھتے ہیں دیش کے اندر تو وہ صرف اور صرف اربند کے جیبال ہیں ان کو راستے سے ہٹانا ان کا مقصد ہے اور یہی بات ہے کہ کل جس طرح سے ایڈین ان کو گرفتار کیا ایک بار پھر سے ہیمن سورین والی پوری کہانی ریپیٹ ہو گئے کہ دسویں سمن لے کر جس طرح سے ایڈین کے گھر پہنچی تھی اسی طرح سے رات میں کیجی وال کے گھر پہنچی اور جس طرح تبتش کی گئی تمام چیزیں کھانگالی گئیں اور آخر کا ان کو گرفتار کر لیا گیا آج ان کی پیشی بھی ہے تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا باقعی ایڈین کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جس کے آدھار پر یہ کہا جائے کہ کیجی وال اپرادی ہیں یا انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا پھر یہ صرف پولٹیکل اسٹنٹ ہے کیونکہ لگتار جو آمانی پارٹی ہے وہ یہی بات کرے کسی نے کسی زریعے سے لگتار آمانی پارٹی کو پرشن کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہاں پر سر آتیشی کے بات کریں تو آتیشی ایک اور بڑا آروپ ایڈی ادھیکاریوں پر لگاتی ہیں کی ایڈی کسٹڈی میں اربند کجریوال کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کیا واقعی ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ تو خیر پولٹیکلی بہت سارے چیز الگ الگ طور پر کہی جاتی ہیں لیکن جس طرح سے کجریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ صحیح ٹائمنگ تھی کیا یہ صحیح وقت تھا جبکہ لوگ سبب چنانب کا بگل بچ چکا ہے انیس تاریخ پہلا چنانب ہے اپریل کو ایسے میں کیا یہاں پر ان کو گرفتار کیا جانے کا مقصد سیدھا سیدھا جو راجنیتی سے پریت نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ اب تک یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو بائیس تاریخ کو تمام ثبوت دینے کے لیے کہا گیا تھا اس کو لے کر ایڈی نے کیا تیاری کی کیا ایڈی صرف اسے انتظار میں تھی کوٹ منع کرے اور ترنت ان کو پکڑ لیا جائے جو نیتا ہوں کے اندر ہیں چاہے ششو جیو کلیز یہ سنجے سنگھ ستین جین کوئی پیش دوبارہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو ایسے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ صرف نخالی سے جو راجنیتی کا حصہ ہے یا باقی کچھ ایسے ثبوت ہیں جو آمانی پارٹی کو جو اب تک کہتے رہے ہیں بڑی کلین ایمیج بتاتے ہیں اپنی کی ہم نے بھئی وکاس کی بات کی ہے تو کیا اس بکاس کی آڑ میں انہوں نے کچھ ایسے کرم کیے ہیں جو کہنے کہیں اب ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور آنوال دنوں میں وہ سب کچھ جو کالا چٹھا ہے عدالت میں پیش ہوگا اور اس کے بعد کیا باقی جو کے جیوال ہیں ان کو سلاکھوں کی پیچھے جانا پڑے گا یا پھر یہ صرف چنابی ایک راجنیتی کا حصہ ہو سکتا ہے راجنیتی ہو سکتی ہے کئی طرح کے سوال ہیں لیکن فیلال جو جواب ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ملے آئے کیونکہ ایڈی لگاتا ہے اس پر تفتش کر رہے چھانبین کر رہے لیکن ہاں اس سے پہلے تک لگاتار جو راجنیتی ہے وہ اپنے چرم پر پہنچتی بھی نظر آ رہی ہے جو بلکل یہاں پر اروند کے جیوال کی بات کریں تو عام آدمی پارٹی نے یاچکہ سپریم کورٹ میں بھی داخل کی ہے اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی بی جے پی دفتر کے بہار یہاں پر پردرشن کرتی ہوئی نظر آئے گی تاکہ یہاں پر ثابت کیا جا سکے کہ اروند کے جریوال واقعی اماندار ہیں ویبہ میرے ساتھ موجود ہے جانے کی کوشش کریں گے کہ بی جے پی دفتر کے بہار عام آدمی پارٹی جو پردرشن کرتی ہوئی نظر آئے گی اسے کیا اروند کے جریوال پر اثر پڑتا وہ نظر آئے گا کیا اروند کے جریوال کی جو گرفتاری یہاں پر ہوئی ہے کیا وہ رکھتی ہوئی نظر آئے گی کیا کوٹ میں راحت مل سکتی اروند کے جریوال کو دیکھیں راحت کی بات ہوتی ہے تو کوٹ اس کی وجہ سے کوٹ جو ہے وہ دھرنے کی وجہ سے تو گرفتاری کو گرفتاری پر کوئی پر بھاپ نہیں پڑے گا لیکن اب ایک بڑا نیتا جو کی سی ایم ہے وہ پہنچا ہے ای ڈی کے پاس کسٹڈی میں ہے وہ تو آم آدمی پارٹی کے طرف سے یا جو بھی ہے سبھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیتا اگر کسی کی کسٹڈی میں ہے تو دھرنا اور دھرنا اور ایک ویروت یہی دو راستے ہوتے ہیں ویروت جتانے کے کہ اگر آم آدمی پارٹی کے سارے کارے کرتا اور منتریوں کا کہنا ہے کہ کھیجریوال جو ہیں بے کسور ہیں اور ای ڈی کے چھاپے میں ان کے خلاب کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ہے تو اس طور پر اگر ویروت جتانا چاہے اپنے نیتا کو ایماندار دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو ان کے پاس صرف ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ کنتر میں دو ہی راستے ہوتے ہیں اگر کوئی پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے کوئی جیل جاتا ہے یا گرفتار ہوتا ہے تو اس کا ویروت جتانے کا صرف دو ہی طریقہ ہوتا ہے یا تو آپ دھرنا کریے یا تو آپ بلکل اگر ہو کر کے جو ویروت پردرشن ہوتا ہے وہ کریے تو اسی لیے ابھی پارٹی کارے کرتا نیتا اپنے کام کر رہے ہیں ایڈی اپنا کام کر رہی ہے کوٹ اپنا کام کر رہی ہے اب کوٹ کے فیصلے کا انتجار ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی کیجری وال اماندار ہیں کیا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کیا آبکاری گھوٹالے میں جو بھی آروپ لگے ہیں وہ بلکل مطلب بے بنیاد ہیں دیکھیں بلکل یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جہاں اروند کی بار بار ہو رہی ہے ان کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے تو وہیں عام آدمی پارٹی یہ کہہ رہے کہ لوگ تنتر کی ہتیا ہوئی ہے وہیں بھارتی جنت پارٹی کی بات کریں تو وہ لوگ تنتر کو بچانی کی بات کرتے ہیں جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں منوستیواری کی بات کریں پرویش ورما کی بات کریں کپل مشرا کی بات کریں تمام لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ تنتر کی جیت ہوئی ہے یہاں پر اروند کیجریوال واقعی بھرسٹ ہیں اور ایسے نیتاک کی گرفتاری تو بہت پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی تو اکشے میرے ساتھ موجود ہیں اکشے جیسے اروند کیجریوال کی بات کریں دلی کے مکھے منتری ہیں بڑا نام ہے جشن منانا کہا تک ٹھیک ہے آپ یہاں پر خوشی کے ذریعے اپنا بیان دے سکتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر کس طریقے سے جشن منائے جاتے ہیں بیتی رات کیا یہ صحیح ہے بلکل دیکھیں یہ کہیں سوال اٹھاتا ہے کہ آخر کس آدھار پر جشن منانے سوال پورے طریقے سے اٹھتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے بیتے گرووار کے دن ہائی کوٹ جب پہنچ مکھے منتر کی جی جی مجھے گرہتار نہ کیا جائے پوچھتا جی مجھے لگتار بلائے جارے لیکن گرہتار نہ کیا جس میں کہیں کہیں کوٹ سٹیٹمنٹ رہا وہ بھی گوھر کرنے والا رہا ہے کہ کہ سبوت ایڈی کے پاس سبوت نہ ہو پوری طریقے سے آدھار نہ پوری طریقے سے اس ماملے میں ایڈی کو فٹکار لگتی آپ دیکھیں گوھر کہ چار اکٹوبر بیتے سال کی جب سنجے سنجے سنگھ لے پورے طریقے سے ویروت پردش انہواد پارٹی نے کیے اس کے بعد ماملہ دلی کے راؤ زوینی کوٹ پہنچ پھر ہائی کوٹ پہنچ اس کے دوران یہاں پر فٹکار ایڈی ادھیک کاریوں کو بھی مرتبہ لگی اس بیچ منیش سنوڈے جب گرفتاری ہوئی دسمبر کی سنوائی مجھے یہاں پر دھیان آتا ہے ہائی کوٹ اور سنوڈے میں سنوڈے سنوڈے چل رہی تھی تو منیش سنوڈے کے زمانہ ترجی سنوڈے نے دسمبر مہینے میں یہ کہتے خارج کی تین مہینے تک آپ انتظار کیجئے تین مہینے کا سمی جنسی کو 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 دیتا ہے تین مہینے کے اندر اگر آپ کو لگتا کہ کاروائی آگی نہیں بڑی ہے تو آپ اپنی زمانہ تیاشی کا ڈال سکتے ہیں اس پر ہم وچار کریں گے اور سکت شبدوں میں یہاں کوٹ نے سمی اُلٹا ایڈی سے لئے تا آپ کو کتنا سمی چاہیے آپ کتنے سمی پر کہتے نظر آئے تھے کہ 4-5 مہینے کو وقت چیئے اور 4-5 مہینے گوھر کریں گے تو 4-5 مہینے اب اپریل اور مہین میں لگ بھگ آ چکے ہیں اس کیسے سیویل کیسے میں مکہ مندری کا نام آتا تو گرفتاری نہیں ہو سکتی لیکن اگر کرمینل کیسے میں نام آتا ہے اور اس کے بعد ثبوت اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ حد تک بھی اگر مکہ مندری کی اکت معاملے میں سنلیپ تتا ہے تو گرفتاری کی جا سکتی یہ کہیں نہ کہیں مکہ آدھار بنا ہے اروند کی گرفتاری کا لیکن اب جو سبوت ہے کیا وہ پریابت ہیں کیا سبوت واقعی میں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں یہاں اروند کیجریوال شامل سوال یہ اٹھتا ہے شراب نیتی میں گھوٹالا ہوا ہے اور اگر گھوٹالا ہوا بھی ہے تو کیا مکھے مندری اس میں شامل ہے یہ یہ سوال جو جواب سبوت کے آدھار پر ملی جائے گا یا تو یہاں پر اروند کیجریوال کو جھٹک لگے گا یا جان چیجن سوال کو بڑی فٹکار کو آئے اب تک اور کیا یہاں پر اروند کیجریوال کے خلاف ان کو سبوت ملے یہ بھی سامنے نہیں آئے آم آدمی پارٹی تو یہ کہتی ہے سنجے سنجے سنگھ کے معاملے میں سبوت کو کو پیش نہیں کر پائے اروند کیجریوال کے ماملے میں کیا کرنے گے اور دوسری طرف وپکشی پارٹیوں کی بات کرے تو اروند کیجریوال کے حق میں اگلیش یادو راہل گاندھی تو ملاقات کرنے جائیں گے تو کیا بڑی میٹنگ ہو سکتی ہے ڈلی میں دیکھ اس میں دونوں ہی بات سب سب پہل اگر بیپکشی گڑ بندن کی بات کی سمب بھول ہے کہ بیپکشی دل جو انڈیا گڑ بندن کی سہیوگی دل 25 انڈیا گڑ بند پارٹی کے ویگ بڑی میٹنگ کر سکتے سوال ایک اروند کی سہیوگی روپ ممتہ بینر جی ٹی ایم سی اور انڈیا پارٹی کے کسی بھی نیت کی طرف سے کوئی مہ سٹیٹ میں کوئی ٹویٹ اب تک سامنے نہیں سنوائی چلی ہے اگر راج نیتک پت پر ویراج مان یہاں پر سمویدھانک پت پت اروند کی جیل میں رکھتی سمویدھانک پت پت سمویدھانک پت شیطر مکھے منتری دیش کی راج دھانی مکھے منتری اور انہیں گرفتار کر لنبے وقت تک ED یا سی دور کریں گ گ گ گ ڈی در جن بھر آدھ سی آر پی آر سات میں بھاری پلس سرکش بھل پہنچی تے جہاں پر جا پر دو گھنٹے کھ جہاں پر جا پر جا جو سوال جواب کی بات لگتا ہے کچھ وقت بات شاید ED سامنے لگ لگ سامنے نہیں آئیں کی گ گ بنا رکھ جی جن سی دو آگی بہت زیادہ رکھی جائے گی بلکل یہاں پر اروند کی بات کریں سوی دھانک پر پر تو بار بار جا رہا ہے نردوش ہیں جان بوچ کر فسایا جا رہا ہے تو آج شان تک بات کریں اروند کیجری وال بھی اپنے دونوں نیتاؤں کی طرح تیہار جیل میں پہنچ تے نظر آئیں گے اس مددے کو لے کر آپ کی کیا رہے کم سیکشن میں ضرور بتائیں دیکھتے نیس پہ نائنے اس دھانوا